میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قیمہ اتر پردیش کی راجنیتی میں کئی بڑی راجنیتی گھٹنا آپ نے دیکھ کئی بڑے طور پر استطیق کو آپ نے بدلتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی دیکھا آپ نے کہ کس ڈھنگ سے سوامی پرساد موریا جہن چودری نے اپنا پالا بدل لیکن اب اس پورے معاملے کو لے کر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سوامی پرساد موریا نے جس طریقے سے آپ نے بخش کو بدل رہا ہے نئی پارٹی بنائی ہے سوشت سماج پارٹی کہ یہ پارٹی بنانے کے بعد ان کو کوئی کامیابی ملے گی بھاجپا کو فائدہ پہنچانا ہے اس پورے مدے کو لے کر کے کئی بڑے سوال ہے کئی بڑے پرشنے درشک کیونکہ یہ معاملہ اتر پردیش میں سفا کوئی بھاری نقصان میں ڈال سکتا ہے اب ایسے میں آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا تھا کہ آخرکار سوامی پرساد موریا جو لگتار بیان دے رہے تھے جس ٹھنگ سے وہ اس پورے معاملے کو لے کر کے یا پھر آپ کا اس سے پہلے جو ستی بنی تھی ہندو سماج کو لے کر کے جو ان کا پخش تھا وہ بیوادت تھا دمپل یادو کا پخش آپ اس پر سنیے وہ درستر اتر پردیش اور کئی معاملوں کو لے کر کے اپنے پخش کو رکھ رہی ہیں اس کا راجنیت روپ سے کئی بڑے مائنے نکالے جا رہے ہیں دیکھئے سکتا ہے ملک کیا ہے سماجبادی پارٹی کو کیونکہ پیڈیا کے تیار چناؤں میں جا رہے ہیں اس میں دلک بھی ہیں اور دلک بہت بسٹا کے بارے میں مہمین ہی ہو میرم سپاہ پاہلز کی پوچھوں نے کہا رہے ہیں کہ ابھی تک کچھ ٹیٹم نہیں بنپائی ہے سماجبادی پارٹی کے جتنی بھی ہم لوگ کو چناؤں لڑانے ہیں وہ اللہ ڈی اس پہ ڈیسیزن لے چکے ہیں کون کون کھاں کھاں سے چناؤں لڑنے جا رہا ہے تو میں سمجھتی مضبوطی کے ساتھ سماجبادی پارٹی بھنچپا کا سامنا کرنے جاری ہے کہ سماجبادی پارٹی کی بسپاس سے جیسا کہ آپ نے بتایا بھرپا کہنے تیار نہیں ہے جب کیا گر بندن کی بات آ کے چاری ہے سماجبادی پارٹی بی ایس پی کو پھر سے گر بندن میں لانا چاہ رہی ہے ہنڈی گر بندن میں میں اس بات میں پشک کر رہا ہوں میں آج سماجبادی پارٹی سے اسٹیقہ میں سمجھتی ہوں کہ چناف کے دوران سماجبادی پارٹی میں آئے تھے اور وہ چناف نہیں دیکھتا ہے اس کے بائی جوگ بھی سماجبادی پارٹی میں انہیں ملسی بنا کے ایران سبب بھی بیٹھنے کا کام کیا گیا تو آپ نے دیکھا درشکوں اتر پردیش کی راجلیتی میں اب کیا سماجبادی پارٹی کیا ان جیسے نیتاؤں کو سماجبادی پارٹی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے باہر کا راستہ دکھائی گی اور یا پھر اب سماجبادی پارٹی سے جانے کے باوجود بھی سوامی پرساد مولیہ کو مجبور ہو کر واپس آنا پڑے گا کیونکہ انہیں کسی بھی پارٹی میں وہ بڑی ذمہ داری وہ بڑا پت وہ بڑا مانسامان نہیں مل سکتا اب دیکھتے ہیں کہ اس کو لے کر کے ان کا قدم کیا ہوتا اور کس طریقے سے استثیتیو جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے کس ریپورٹ میں بسکتا ہی جڑے رہے ہیں بڑی خبروں کے لیے نکشنا نیوز کے موسیقا